بابا صاحب دکٹرہ امیڈکر نے بہت دھم کوئی کیوں اپنایا ان کے پاس تو بہت سارے اوکسنز تھے ہیسائی بن سکتے تھے وہ سکھ بن سکتے تھے وہ امریت سر میں بھی گئے تھے گولڈن ٹیمپل میں بھی ان کو بگی میں بٹھا کے گھومیا گیا وہ جو ہے مسلمان بن سکتے تھے تمام طریقے کے اوفر تھے ان کے پاس میں کہ اتنے پیسے دے دیں گے اتنا راج پارٹ دے دیں گے آپ یہ دھم سویٹار کر لیچے کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اتنا زیادہ سمیہ لگایا دھم کو سٹڈی کرنے میں دنیا بھر کے دھرموں کے بارے میں جانچ پردال کرنے میں آپ نے جو اس کے ساتھ سے کارپ نہیں کیا تو آپ نہ رکھ میں جاؤ گے آپ کو وہاں پہ سویبین کے تیل میں فرائی کیا جائے گا آپ کے چپس تلے جائیں گے اس طرح کی تمام آپ کو در دکھائے جاتے ہیں کیوں ضروری ہے کہ ہم آج اپنے راستے پر واپس آئیں تتاکت بودھ کے دھم کی طرف لوٹے آپ دیکھیں کہ بابا صاحب دکٹر آمیٹ کر نے بہت دھم کوئی کیوں اپنایا کچھ ضروری باتیں اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا بہت بار لوگ سوچتے ہیں کہ بابا صاحب نے کیوں اپنایا بہت دھم ان کے پاس تو بہت سارے اوکشنز تھے ہیسائی بن سکتے تھے وہ سکھ بن سکتے تھے وہ امنٹسر میں بھی گئے تھے گولڈن ٹیمپل میں بھی ان کو بگی پہ بٹھا کے گھمائے گیا وہ جو ہے مسلمان بن سکتے تھے تمام طریقے کے آفر تھے ان کے پاس میں کتنے پیسے دے دیں گے کتنا راج پارٹ دے دیں گے آپ یہ دھم سویٹار کر لیچے تمام ان کے پاس اوپشنز تھے اور انہیں سو چھتیس میں ییولا کانفرنس میں وہ کہتا ہے کہ میں ہندو کے روت میں پیدا ضرور ہوا ہوں لیکن ہندو کے روت میں مروں گا نہیں لیکن انہوں نے چھپن میں جا کے بہت دھم کو اپنایا تو اتنا لمبا فقت کیوں لگا ان کو کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اتنا زیادہ سمیہ لگایا دھم کو سٹڈی کرنے میں دنیا بھر کے دھرموں کے بارے میں جانچ پردال کرنے میں تو اب بابا سائیڈ رکٹر انڈیٹر کی رائٹنگز کو جب پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک میجزین ہے جو کی مہا بودی کولپتہ کے اس میں چھپتی تھی اور ان کے دھرم کا پھوشش ہے اس ٹائٹل کے تحت بابا سائیڈ رکٹر انڈیٹر جو ہے وہ کولٹاتا کی مہا بودیو سسائیٹی کی میگزین میں آرکر کر لکھتے ہیں اور آپ اسے وولیوم سیونٹین پارٹ ٹو میں پڑھ سکتے ہیں بابا سائیڈ رکٹر انڈیٹر اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس میں ڈیٹیل میں بابا سائیڈ رکٹر انڈیٹر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیوں میں نے بہت دھم کو سوکار کرنا چاہیے اس سمیں تک انہوں نے کیا نہیں ہے لیکن وہ بہت دھم کے بارے میں اور تتھاغت بدھ کے بارے میں اس میں ڈیٹیل سے لکھتے ہیں اور ضروری باتوں پر وہ سوال اٹھاتے ہیں بہت ضروری باتوں کا ذکر کرتے ہیں اس کی کچھ پوائنٹس میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں بابا سائیڈ رکٹر انڈیٹ کر سب سے پہلا جو اس میں پوائنٹ دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی دھرم ہوئے ہیں جتنے بھی مذہب ہیں چاہے وہ اسلام ہو چاہے وہ اسائیت ہو چاہے وہ سکھ دھرم ہو چاہے وہ دوسرے دھرم ہو وہ سب میں آپ دیکھیں گے ہندو دھرمیں کہ اس میں جتنے بھی دیوی دیوتا ہوئے ہیں جتنے بھی مطلب بھگوان ہوئے ہیں جس کو بھگوان تو پالی بھاشا کا یہ شبد ہے لیکن جو وہ آج کے بولچال کی بھاشا میں استعمال اگر ہم کرے کہ وہ جو گوڈز ہیں جو آپ نے آپ کو ایشور کہتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو مکتی داتا ثابت کرتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ سب سے بڑا سچ میں ہوں مجھ سے بڑا کچھ نہیں ہے اور میں ہی وہ مکتی داتا ہوں جو تمہیں مکتی دلا سکتا ہوں موکش دلا سکتا ہوں ساری دنیا کے جو جنجالیں سے دور لے جا مصیح کا ذکر کرتے ہیں جو کہ عیسائیوں کے سب سے بڑے پیغمبر ہیں وہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد کا ذکر کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ کیسے ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں بائبل میں قرآن میں گیتہ میں وہ کرشن کا ذکر کرتے ہیں گیتہ کے سندر میں اور وہ کہتے ہیں کہ کیسے یہ جو اپنے آپ کو ایشور بتانے والے لوگ ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ میں سب سے بڑا سچ ہوں میں سب سے بڑا مکتی داتا ہوں اور میرے علاوہ کچھ نہیں ہے باقی ساری جگت مِتھیا ہے میں ہی سب سے بڑا سچ ہوں لیکن تتھاگت بند جو ہیں وہ اپنے آپ کو مکتی داتا نہیں بتاتے تتھاگت بند کبھی ہی نہیں کہتے کہ میں آپ کو مکتی دلا دوں گا آپ میری شرم میں آجائیے وہ ہندوں میں کہتے ہیں نا کہ تیرا تجھ کو ارپن کیا لگے میرا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ سب کچھ وہی ہے آپ سربے سربا ہیں آپ سربا شکتی مان ہیں آپ پرم گیانی ہیں میں تو کچھ نہیں میں تو تجھ پرانی ہوں میں نیچ پرانی ہوں ایسے شردو خاص ذکر آپ سنیں گے مندیروں میں اور تتھاگت بند بابا ساہید دکٹر امیل کر اس بات کا ذکر کرتے ہیں ان سبی دھرموں کے مقابلے صرف تتھاگت بل ایک ایسے بیٹی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں مار جاتا ہوں میں آپ کو راستہ بتاؤں گا کہ صحیح راستہ کیا ہے جس میں نیائے ہو جس میں بند ہوتا ہو جس میں میتری ہو جس میں سمت ہو میں وہ راستہ آپ کو بتا رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ مقت دلا دوں گا تو یہ بنیازی فرق جو ہے بابا ساہید دکٹر امیل کر اپنے اس رائٹنگ میں بتاتے ہیں اس لئے بہت ضروری ہے ایک اور بہت ضروری اس آرٹیکل میں بابا ساہید کر لکھتے ہیں وہ کرشن کا عیسی مسی کا پیغمبر محمد کا ان سب عیشور کے ستھابت جو نام ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب نے بولا ہے جو میں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے وہ سب سے بڑا سچ ہے گیتہ میں جو لکھ دیا ہے گیتہ کا ساتھ جھوٹا نہیں ہو گا ایسا فشن کہتے ہیں کہ میں سب سے بڑا دیکھتا ہوں جو میں لکھ دیا وہ سب سے بڑا سچ ہے ایسے ہی قرآن میں لکھا ہے جو اس میں آیت لکھے ہوئی ہیں اس سے ہٹھ کچھ ہو سکتا چھوٹی اس کو ٹالا نہیں جا سکتا آپ نے جو اس کے خاص سے کار نہیں کیا تو آپ نہ رکھ میں جاؤ گے آپ سوایبین کے تیل میں فرائی کیا جائے جو ہیں جو یہ کہ کہے ہیں کہ کوئی بات میں نے بول دی ہے تم اس لئے مت مانو تم کسی بات کو صرف اس لئے مت مانو کہ وہ بات میں نے کہ دی ہے آپ سب سے پہلے اپنا دماغ لگاؤ آپ سب سے پہلے اپنی بھدھی کو لگاؤ آپ سب سے پہلے تر کرو یہ آدمی نے بات تو بول دی ہے لیکن کیا یہ بات ہی صحیح ہے کیا یہ بات سچ ہے کیا یہ بات جائز ہے آپ اس پر اپنا دماغ لگاؤ اور جب آپ دماغ اس میں سہمت ہو جائے اور وہ کہے کہ یہ بات صحیح ہے یہ میرے فائدہ مند ہے تو مجھے اس بات کو ماننا چاہیے تب آپ اس بات کو مان تو صرف تثاغت ہم اکلو دکھم ہے پوری دنیا میں جو ویگیانک چیزنہ کی بات کرتا ہے جو آپ کو سائنٹیفک ٹیمپرامیٹ کی بات کرتا ہے جو کہتا ہے کہ آپ کسی بھی بات کو کسی نے کہہ دیا صرف بلکہ اس کے آدھار پر ترخ لگائیے آپ ویگیانک ترشکون لگائیے اور تب اپنی زندگی میں اپنائیے بابا صاحب ایک بات کا ذکر یہاں عوض کر رہے ہیں باقی تمام جو ہیشور کے دونت ہیں جو باقی کتاب ہیں وہ کہتی ہے کہ میری بولی بات کوئی بدل نہیں کر سکتے لیکن تثاغت بل کا ذکر کرتے بابا صاحب ڈکٹر بینکر بتاتے ہیں کہ صرف تثاغت بل کا یہ سندیش ہے کہ اگر میری سکھ آپ سوطند رہیں تو ہم بھی یہ پوری دنیا میں ایک نوطہ دھم ہے تتاغت بل کا جو آپ کو بیتی سوطند دیتا ہے کہ آپ اپنا دماغ لگا سکو آپ اپنی رسلنگ اس میں اپلائی کر سکو اگر آپ کو اس میں بدل سکو اور اپنے آپ کو اس کے لیے بہتر بنا سکے سمیت کی طرف آپ جائیں سمت کی طرف آپ جائیں اس کے لیے آپ سوطند رہے ہیں باقی تمام جو دھر میں آپ دیکھیں گے وہ انسان کو اس کی بیکتی آزادی نہیں دیتے وہ اس کو چھوٹا پرانی نیچ پرانی پرانی ایک دب خراب چیز بتاتے ہیں اور انشور کو سب سے بیراج بتاتے کہ وہی سب سے سرور سختی مان ہیں انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے موم آیا میں فسے ہوئے وہ بڑے آج کل وہ یہاں پہ بابا آتے کیتن کرتے ہیں وہ سب موم آیا ہے تو پھر موم آیا ہم کہتے ہیں لیکن تضاعت بد آپ کو انلائٹن کرتے ہیں وہ آپ کو آزادی کا احساس کراتے ہیں وہ آپ کو سوچنے دیتے ہیں کہ آپ اپنا دماغ لگائیے اس لئے بابا صاحب بیٹھ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک نوضہ دھم ایسا ہے بابا صاحب کے مطابق وہ دھم ہے جو آپ کو آزادی دیتا ہے جو آپ کو سوچنے کی بات کرتا ہے آپ کے اندر طرف کی بات کرتا ہے اور کسی بھی طرح کے بھیدھاؤں کی مخالفت کرتا ہے وہ صرف ایک پرش اور پرش میں نہیں بلکہ محلہ اور پرش میں انسان اور جانور میں سب میں برابری لکھتے ہیں تو اس لیے یہ کہنا کہ بابا صاحب اچانک سے بدھ دھم کی طرف چلے گئے ایسا نہیں ہے بابا صاحب کہہ کے گئے ہیں میں ایسے دھرم کو مانتا ہوں جو نیائے سمتہ بندوتہ سکھاتا ہے میں ایسے دھرم کو نہیں مانتا جو انسان کو چار ورنوں میں کاریتا کرتے رہے تو ہماری آرث مدد ضرور کریں آپ اپنی سکرین پر دکھائی دے رہے اس QR کو سکین کریں اور Newsbeek فاؤنڈیشن کے خاتے میں اپنی دان کی راشی بھیج QR کو کے علاوہ آپ UPI کی ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں آپ ہماری UPI ID Newsbeek at the Yes Bank پر بھی مدد بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے account میں بھی مدد بھیج سکتے ہیں Newsbeek Foundation account number is 0000000640 IFSE code Yes 0000000235 Bank کا نام Yes Bank ہے और